ڈیر ویورز اینڈ لرنرز آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ تیکسٹ سیلیکشن کے علاوہ ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی گزشتہ فائل ہم اوپن کرتے ہیں لیسن پر میں نے کلک کر دیا اور یہ فائل میرے پاس اوپن ہو گیا یہاں تک ہم آئے تھے اور دیکھیں میں نے یہ پراغراف سیلیکٹ کر کے کنٹرول بٹن کی مدد سے شورٹ کیز یوز کرتے ہوئے اس کا فونٹ سائز چھوٹا کیا تھا اب یہ ہے کہ اس فونٹ سائز میں دیکھیں میں کنٹرول کے ساتھ رائٹ ایرو یوز کر رہا ہوں اور اب میں نے صرف اس ورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول شفٹ اور رائٹ ایرو میں نے یوز کر دیا اس سے کیا ہے کہ صرف سپر کا جو ورڈ ہے یہ ایک ورڈ سیلیکٹ ہو گیا سوری یہاں دیکھیں ہوم کا جو ٹیب ہے اس میں جہاں فارمیٹنگ بار ہے تو فارمیٹنگ میں یہ دیکھیں بی لکھا ہوا ہے آئی لکھا ہوا ہے توڑا ترچہ کر کے یو لکھا ہوا ہے بی پر اگر میں کلک کروں گا یا کی بورڈ سے کنٹرول بی بی فار بال کنٹرول بی پریس کر دوں تو دیکھیں یہ جو ورڈ ہے یہ توڑا سا موٹا ہو جائے گا آئی اگر پریس کروں تو توڑا سا ترچہ ہو جائے گا اور یو پریس کروں تو انڈر لائن ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک ورڈ جو ہے وہ کنٹرول بی کی مدد سے کیا کیا بولڈ کر دیا یہ ورڈ جو ہے اس کو میں نے سیلیٹ کر دیا ملٹی نیشنل اور اس کے بعد میں کنٹرول آئی پریس کر رہا ہوں کی بورڈ سے کنٹرول آئی یہ دیکھیں یہ میں نے ترچہ کر دیا اسی طرح کنٹرول کے ساتھ آگے چلتے ہیں کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں نے رائٹ ایرو یوز کیا اور میں کنٹرول یو پریس کر رہا ہوں اس ورڈ کو انڈر لائن رکھنے کے لئے اسی طرح میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں دیکھیں میرا کرسر یہاں پر موجود ہے ان ورڈ کے بیچ میں میں اگر کی بورڈ سے بیک سپیس کا بٹن دباؤں گا تو کرسر سے پہلے جو ٹیکسٹ ہے وہ مٹتا جا رہا ہے اور اگر میں کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں کرسر کے بعد جو ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح میں کنٹرول کے ساتھ اگر بیک سپیس کا بٹن دباؤں گا تو پورا ایک ورڈ ایک ساتھ ڈیلیٹ ہو جائے گا کنٹرول کے ساتھ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو آگے کی طرف یعنی کرسر کے بعد کا پورا ایک ورڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ کی بورڈ کے فنکشنز ہے بٹنز کے اسی طرح میں یہاں آتا ہوں اور میں انٹر دباتا ہوں یا انٹر نہیں دباتا ہوں اسی پیراغراف کے بیچ میں رہتے ہوئے میں ٹیپ کا بٹن ایک بار پریس کر رہا ہوں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیپ کیا ہوتا ہے یہ ٹیپ بٹن ہے یہ کنٹرول ہے اور یہ کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیلیٹ ہے اور یہ بیک سپیس ہے آپ اپنے کی بورڈ میں ڈھونڈیں اگر تو آپ کو مل جائے گا اچھا تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اگر نیچے والے بلکل پیراغراف کے آخر میں آنا چاہتا ہوں کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو میں نے یوز کی تو میں پیراغراف سے بلکل نیچے آ گیا تو یہ تھے کی بورڈ کے کچھ فنکشن اس کے ساتھ ساتھ مزید فنکشن کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹرائک تھرو جو ہے یہ ٹیکسٹ کو کیا ہے ٹیکسٹ کے بیج میں سے لائن لگا دیتا ہے بلکل جیسے ہم نے ٹیکسٹ کاٹا ہوا ہے یہ دیکھیں بعض وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح یہ دو فنکشن ہیں ذرا ان کو ہم سمجھتے ہیں لیکن پہلے یہ ہے کہ ہم نیو پیراغراف میں جا کے میں نیو پیراغراف میں کچھ لکھتا ہوں شفٹ کے ساتھ میں نے ایچ لکھا کی بورڈ سے ابھی ٹو لکھا اور پھر شفٹ کے ساتھ او پریس کر دیا میں نے اب میں صرف ٹو پر آ جاتا ہوں اور شفٹ کے ساتھ صرف ٹو سیلیکٹ کر دیا تو یہ جو دو آپشنز ہیں سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ایک کیمسٹری کا فارمولہ لکھا ہے میتمیٹکس اور کیمسٹری کے فارمولے لکھنے میں یہ بہت کام آتے ہیں یہ دو آپشن پہلا فنکشن ہے سبسکرپٹ اور دوسرا ہے سپرسکرپٹ آپ اگر کی بورڈ میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کنٹرول اور شفٹ کا بٹن ہے دونوں کے ساتھ اگر آپ یہ ایکول کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں ایکول پریس کرتا ہوں تو ٹو اوپر چلا گیا اور صرف کنٹرول کے ساتھ ایکول پریس کرتا ہوں تو ٹو نیچے آ گیا تو اس کی مدد سے ہم یہ کرتے ہیں ان شارٹ کیز کی مدد سے اور اس فنکشن کی مدد سے سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ ہم لگا سکتے ہیں اسی طرح یہ جو پورا پیرگراف ہے یہ میں نے سیلیٹ کر دیا اب میں نے اس پر دو فنکشن کچھ فنکشن سنٹینس کیس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اپنی حالت پر رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیرگراف کا جو فسٹ لیٹر ہوتا ہے جیسے یہاں پر پی ہے وہ کیپیٹل رہتا ہے بعض اوقات ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پورے پیرگراف کے سب کا سب ٹیکسٹ سمال کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے سب کا سب ٹیکسٹ جو ہے سمال لیٹرز میں لکھ دیا ٹھیک ہے اب اگر میں سپیس دباؤں گا یا انٹر دباؤں گا تو یہ چینج نہیں ہوگا اسی طرح رہے گا جب تک میں یہاں سے اس کو چینج نہ کروں ٹھیک ہے اسی طرح اپر کیس ہے تو یہ دیکھیں سب کا سب ٹیکسٹ کیا ہوگا کیپیٹل ہوگا اسی طرح کیپٹلائز ایچ ورڈ یہ دیکھیں تو ہر ورڈ کا فسٹ لیٹر کیپیٹل ہے اسی طرح نیکسٹ آپسن ہے ٹوگل کیس سوری اس سے پہلے ہے ٹھیک ہے ٹوگل کیس ٹوگل کیس میں یہ ہے کہ ہر ورڈ کا فسٹ لیٹر سمال ہے باقی کیپیٹل ہے تو یہاں سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ